اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے محمد فرق اور آج میں ایک آرڈر میں نے بائی کیا تھا پرڈکٹ میں نے بائی کیا تھا اس آرڈر کے آج ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں اور دیکھیں گے کہ جو میں نے پرڈکٹ منگائی کیا آیا کہ وہ اسیم ایز ایڈبٹائز ہے ڈیمیج تو نہیں ہے یا کوئی ایشوی تو نہیں ہے وہی چیز آئی ہے کہ نہیں آئی تو میں آپ کو آرڈر دکھا دیتا ہوں میرا جو کہ مجھے آج ہی ریسیو ہوا ہے تقریباً شام کوئی مجھے میسیج آیا تھا کہ آپ کو آپ کا آرڈر ریسیو ہو گیا تو آپ اس کو انبوکس کر کے اور ہمیں ریویو کر دیں اور پانچ سو روپیہ ون کر سکتے ہیں آپ کو راندازی میں تو میں نے کافی چیزیں بائی کیے لیکن ابتہ کسی کا زیادہ تر کا ریویو نہیں کیا تو میں سوچنا اس کا ریویو کر دوں ہوں ہو سکتا ہے شاید ہماری قسم میں امیلے کر پانچ سو ہوا تو مل جائے جو بھی ہوگا وہ دیکھیں برحال یہ کافی آرڈر ہمیں ریسیو ہوا گیا اس کی میں نے ڈوانس پیمنٹ کر دی تھی یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا نون سی اوڈی ٹھیک ہے تو یہ آج ہی میں ریسیو ہوا ہے تو اس کو کرتے ہیں اوپن اور دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے چیز منگوائی ہے وہ ہی آئی ہے اور صحیح آئی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی اشیو تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک ائر کولر مانگایا تھا اس میں یہ فارڈ تھا کہ اس کی ہوا بہت زیادہ کم تھی نہ ہونے کے براپر تھی اس سے اچھا بندہ کوئی تین زیادہ کا یہ فین لیا ہے چھت پالا وہ بہتر تھا اس سے تو پھر میں نے اس کو ریٹن کیا اور مجھے دو سے تین دن بعد اس کی پیمنٹ ریسیو ہو چکی آیا ویسے تو ان کا جو ٹائم ہے وہ ساتھ سے دس دن ہے لیکن اس کی پیمنٹ مجھے بہت جلدی واپس آگئی اس کے ساتھ بس آج اس ویڈیو کی انبوکسنگ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بینے کسی دہری کے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبالیں اور ویڈیو پسند آئے تو اینڈ پر لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو ترور ہم آ چکے ہیں اپنے آرڈر کی طرف یہ رہا ہمارا آرڈر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈریس بغیرہ میں نہیں دکھاؤں گا آپ کو تو یہ ہے آرڈر اور یہ ہے کٹر آپ اس کو کرتے ہیں انبوک کو چک کرتے ہیں کہ جو ہم نے مانگوایا تھا وہی چیز آئی ہے کہ نہیں آئی یا ڈیفرنٹ آئی یا کچھ بھی ایشو ہوا تو ہم اس کو ریٹن کریں گے اور میں آپ کو بلکر ریکومنڈ نہیں کروں گا اگر تو سیم ایڈبرٹائز ہوگی پروڈک تو پھر میں آپ کو ضرور ریکومنڈ کروں گا کہ یہ چیز آپ بائی کر سکتے ہیں اور اس سیلر سے بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فائنلی میں نے بوکس کو اپن کر لیا ہے کٹر کو جوز کرنے کے بعد آپ اس کو بند کر رکھیں کیونکہ بے احتیاطی میں اٹھاتے ہوئے آپ کو لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے بوکس اپن کیا تو اندر ہمیں اس طرح کا ایک پرڈکٹ ملا ہے سو کافی اچھا اینک میں نے مگوائی تھی ٹھیک ہے اس کو کافی اچھا انہوں نے ببر اپ کیا ہے تو ابھی بوکس کو ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں اور اس کو اپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کچھ ریشو تو نہیں ہے اچھا میں پہلے سمجھا تھا کہ میں نے لوکل سیلر سے اوڈر کیا لیکن یہ دراز مال کی پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے مجھے لگا تھا کہ یہ لوکل سیلر کیا لیکن یہ اصل میں دراز مال کی نکلی ہے کیونکہ اس پر جو لیبل لگا ہوا تھا دراز مال کا تھا تو یہ اینک میں نے پہلے بھی یوز کی ہوئی ہے تو اصل میں میری اینک جو ہے وہ گر کے ٹوٹ گئی تھی یہ والی پہلے تو پھر اس طرح کی مجھے میلی نہیں دوبارہ تو اس دن میں ادراز ایپ یوز کر رہا تھا تو فلیس سیل میں مجھے اچانک نظر آئی تو میں نے کہا چلو یہ بائے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر دراز مال کا وہ انہوں نے ٹیگ لگایا ہے ٹریکنگ آرڈ ٹھیک ہے اس پر اپ کو بھی بوکس میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو اب کرتے ہیں بوقس اور پین کے دیکھتے ہیں اور اس کو میں دیکھتا ہوں جس کا فائدہ کیا ہے یہ ڈے9 ڈ な FUCK glasses ہیں آی اس کو دن میں بھی use کر سکتے ہیں اور آت میں بھی بائک شکرک بھی use کر سکتے ہیں ڈے نائٹ ویجن ہے ٹھیک ہے اور کافی اچھی بائک آر چلاتے وقت آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ابھی کرتا ہوں میں اس کو اپن اور دیکھتا ہوں کہ اندر سے کہیں سے ڈیمیج تو نہیں ہے تو اس کو جگہ جگہ سے انہوں نے ٹیپ لگا کے کور کیا ہوگا تو ہمیں اس کو پھر پھاڑ لینا چاہیے ہاں جی پھاڑ کے اس کو کھو سکتے ہیں یہ اس طرح سے اتر جائے گا ریپر اس کو اپنے سائٹ پر رکھ لینا ہے پھر یہ آپ کی اینک ہے اس لفاقے کے اندر اس پیکٹ سے آپ نے اس کو بائی نکال لینا ہے تو یہ جی آپ کی اینک کافی لش پش کر رہی ہے نیو اچھا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس کے یہ ریپرٹ لگا ہو ہے فوم لگا ہو ہے تو جب یہ آپ پہنتے ہیں تو آپ کے چوبتی نہیں ہے ناک پہ نہیں چوبے گی آپ کے ٹھیک ہے آپ کی آنکھوں کی جو ہڈی ہے چہرے کے اس کو نہیں چوبے گی ٹھیک ہے تو جو میں اینک پہلے یوز کہہ رہا ہوں ابھی وہ تو کوئی نورمل سی اینک ہے تو وہ چوبتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ایک فائدہ ہے کہ یہ چوبے گی نہیں ہے بھئی ہمیں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو پہن کے دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے جی تو کافی اچھا نظر آ رہا ہے سب ییلو ییلو سا نظر آ رہا ہے کیونکہ ییلو گرد دورے سے فوکس مارت ہے ٹھیک ہے تو اس کا فوکس اندیرے میں کافی اچھا رہے گا نائٹ وین گلاسز ہیں تو میں آپ کو ضرور یہ ریکمینڈ کروں گا مجھے سیم ایز ایڈپٹائسیز آئی ہے اور یہ پروڈکٹ صرف مجھے پڑی ہے ون ایٹین ون ایٹینائن ای تنک یا ون سیونٹی نائن روپیز میں تو میں اس کو چھک کر لیتا مجھے پرائز جو ہے اس کی کنفرم یاد نہیں ہے تو میں آپ کو دراز ایپ سے اس کی پرائز آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ایڈ ہے جیس کا اگر آپ کو نظر آ جائے ٹھیک ہے آپ کو رنگلائٹ نظر آ رہی ہوگی میرے موبائل میں بڑھال میں آپ کو شوپ نیم بتا دیتا ہوں تو آپ اس سیلر سے بائی کر سکتے ہیں شیپ شوپ نیم ہے وائی ایم ٹریڈر کراچی ٹھیک ہے اور کافی اس پہ پہلے میں نے سب سے پہلے تو دیکھیں اس کی ریٹنگ چک کی تو ریٹنگ کافی اچھی تھی اس پہ اور اب میں بھی اس پہ اچھی ریٹنگ کر دوں گا اور اور میں نے اس کو فری شیپنگ پہ مانگوایا اس پہ فری شیپنگ چل رہی ہے تو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے بائی کر لیں اب اس کی جو پرائیس ہے وہ 214 پہ ہے میرے 215 روپے ہو چکی اب اس کی پرائیس فلائس سیل میں میں نے اس کو بائی کیا تھا تو تب اس کی پرائیس 179 روپیس تھی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی پرڈکٹ ہماری اینک ٹھیک ہے کافی اچھی اب میں اس کو یہ پہن کے جاؤں گا کیونکہ میں پہلے اینک نہیں لگاتا تھا تو میری آنکھیں بہت زیادہ درد کرتی تھی مٹی جانے کی وجہ سے تو بہت زیادہ پھر آنکھوں سے مجھے سر میں دردوں نے لگ جاتی تھی تو اس لیے پھر میں نے اینکا یوز کیا جس دن میں نہیں پہلے کے جاتا ہوں اس دن میرا وہی حال ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا براہ اگر آپ اس طرح کی پرشانی میں مبتلا ہیں تو سینک کو یوز کریں اور ہر قسم کی پرشانی سے نجات انصر کریں تو یہ تھی آج کی انبوکس ویڈیو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ